بسم اللہ الرحمن الرحیم قدرت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آلہ احلاق سے نواز آتا آپ کے چہرے پر بشاشت اور دوسروں کے لئے مسکراہت ہوتی تھی آپ سخت اور غصے ناک نہ تھے بلکہ ایک انتہائی نرم مزاج انسان تھے آپ کبھی بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے تھے آپ غصے میں سب سے دور اور رضا میں سب سے آگے آگے ہوتے سامنے جب دو کام کرنے ہوتے تو سب سے آسان کام کا انتحاب فرماتے بشرتی آئی کہ وہ کام گناہ کا نہ ہو اور اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا تو سب سے دور بھاگتے تھے اپنے ذات کے لئے کبھی نہ انتقام لیا اور نہیں کوشش کی مگر جب رب العزت کا حرمت پر عمال ہوتا تو اس کا انتقام لے لیتے آپ سب سے زیادہ صحیح بہادر محبت کرنے والے اور امن پسند انسان تھے اور یہی وجہ تھی کہ آپ امن اور انسانیت کو قائم رکھنے کے لئے جہاد کرتے تھے تاکہ زمین کو کسی بڑے پسات سے بچایا جا سکے آپ سب سے زیادہ باوقار اور حیادر انسان تھے جب بھی آپ کو کوئی عمل یا چیز پسند نہ ہوتا تو اس کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتے تھے اور جب خوش ہوتے تو وہ بھی چہرے سے پتا چل جاتا آپ ملاقات یا گبتگی کے دوران اپنی نظر کسی پر جماتے نہ تھے اور نہیں کسی سے نہ پسندیدگی سے پیش آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکداما نادل حیادار ایماندار اور سچے تھے یہی وجہ تھی کہ آپ کو کپار اور مشرقین بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے سب سے زیادہ عہدے کے پاسدار صلی رحم اور شبخت کرنے والے انسان تھے آپ ہمیشہ سے بڑوں کی عزت اور چوٹوں پر شبخت فرماتے تھے تو ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احلاق مبارک کا ایک واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں ناظرین ایک دپا ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں انگوروں سے بری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لئے حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکابی لیا اور انگور کانے شروع کیے پہلا دانہ تناول پرمایا اور مسکرائے اس کے بعد دوسرا دانہ کایا اور پھر مسکرائے اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ دیکھ کر خوشی سے نحال صحابہ رضی اللہ عنہ سارے منظر خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے کہ حد یا آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کہا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پر پیدا ہو آپ نے انگوروں سے بری پوری رکابی حتم کر دی اور آج صحابہ سارے پریشان غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی خوشی سے دیوانہ حالی رکابی لینے واپس چلا گیا صحابہ نہ رہ سکے ایک نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پرمایا تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی میں نے جب انگور چکے تو پتا چلا کہ کٹے ہیں مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھی تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو حراب کر کے رکھ دے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجہ پر تھے سبحان اللہ مجھے لگا مجھے لگا مجھے لگا مجھے لگا مجھے لگا موسیقی